شلوار کرتہ چھوٹا سا جوڑا ہے اس کو دھونے کے لیے کم از کم ایک بالٹی پانی ضرور چاہیے ایک بالٹی میں جا کر یہ صاف ہوگا ستر سال کے گناہ کو دھونے کے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ کے کٹورے میں ہی رہ جائے بشک نیچے نہ آئے صرف اس اندر کی سفیدی کو تر کر دے ستر سال کے ساتھ ایک صفر اور لگا دو ایک اور لگا دو ایک اور لگا دو ستر ہزار سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا میرے بھائیو اللہ سے تعلق بلاو کمانے سے نہیں روکا غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیشنا غیرت کو نہ بیشنا ضمیر کو نہ بیشنا پیسے کے غلام بن کے اہدوں کی دور لگاؤ حرام راستوں سے نہیں حلال عزت کی طلب کرو عزت کی طلب انسان کا حق ہے عزت نفس کی طلب حق ہے جانور کو یہ حق حاصل جانور عزت نفس کا طلبگار ہوتے ہیں ہم تو انسان ہیں لیکن اس کے لئے انسانیت سے باہر چلے تو عزت کی طلب حرام نہیں ہے عزت کی طلب میں ایمان بیش دینا ضمیر بیش دینا آخرت کو آگ لگا دینا اللہ کو ناراض کر دینا اللہ کے نبی کو ناراض کر دینا کب تلک کہاں تک یہ جھنڈے لگیں گے جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے بڑے کریم رب سے معاملہ ہے ہم ضرور سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں وہ ہے کتنا مہربان ہے کتنا کریم ہے کتنا کرم کرنے والا کتنا قدردان ہے کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے دیکھو نا کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کی ہیں جبریل سب سے بڑا فرشتہ ہے اس سے ہوتا نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا اور جن فرشتوں نے کھرموں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوئے ان سے تو اللہ نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا عزت کو بیشنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا تو توبہ کرتا میں تم سے پیار کرتا میری رحمت میں آجا اے بھائیو اللہ سے صلاح کر اللہ سے صلاح کر جہاں بھی رہو اللہ سے صلاح کر کے رہو کچھ نہیں چاہیے چونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے بہت تھوڑی زندگی ہے چند سبحیں ہیں چند شامیں ہیں کچھ بیٹ گئیں کچھ باقی ہیں تو ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہو ایسی موت مرو کہ اللہ کہ واہ واہ میرا بندہ آگیا میری بندی آگیا آو آو انتظار تھا ساتھ میں معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش جھوم رہا ہے ساتھ کی موت پر تو اوپر جانا ہے میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش وجد میں آگیا ہے رقص میں آگیا ہے ساتھ کی روح کی پیشی اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اللہ نے ایک حبیب بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے ایک کس اپنا حبیب چھنا وہ محمد الرسول اللہ ہے اللہ نے ایک کو ساری کائنات کا خلاصہ بنایا ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری آپ کی لوٹری نکلی ان عورتوں کی لوٹری نکلی ہے کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا اللہ کے نانوے ناموں میں ایک نام ہے غزب والا المنتقم باقی سب رحمتی رحمت ہے یا اللہ کی قدرت کبریائی بڑائی شہنشاہی ایک نام ہے المنتقم جس میں اللہ کے غصے کا اور اللہ کی پکڑ کا معنی ملتا ہے لیکن اس کو بھی اگلے دو ناموں کے ساتھ پانی ڈال کے لسی بنا دیا کہ المنتقم العفو الرعوف ایک دم سارا وجود کا پا تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں میں اربان بھی ہوں ماف بھی کرتا ہوں کرو نہیں لیکن یہ بات ہے توبہ کرنے پڑے تم کو توبہ بھی نہ کریں اور کام بھی ہو جائے تو پھر حسین اور یزید کو برابر کرنے والا معاملہ نہ کر منہ ساری کربلوں کی تاریخ کو اگل لگاتا اگر شمر اور حسین نے ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے تو سر کٹانے والے پاگل تھے دیوانے تھے سبزی بیچنے والا شراب بیچنے والا اللہ نے اگر دونوں کو برابر کرنا ہے تو پھر یہ تو شمر اور حسین کو برابر کرنے والی بات کائنات کا افضل ترین خاندان پانی کی طرح خون بہا دیا اللہ تجھے نہیں ناراض کرنا اولاد کو زبا کروا دوں میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا وہ رو رہا تھا مجھ سے دیکھا ناگر میں باہر نکل گیا جس کے سامنے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں اور وہ صبر کی تصویر ہو ہے کوئی تاریخ ایسے مثال پیش کر سکے ایک ایک بچے کو زبا کراتی بھتیجے بچے بھائی یہ بھی تو مجھے نہ کہو نہ کہ ساری زندگی شراب پی اور کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور ایک ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کے روئے اور میں تمہیں اور اسے برابر کر دوں یہ بھی میرا قانون نہیں ہے پھر تو حسین کی قربانیاں ختم آل رسول کی قربانیاں ختم لہذا میرے بھائیو معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے تو توبہ کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑے جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں میرے نبی نے کہا دن میں ستر دفعہ گناہ کرو الفاظ پڑھے کو سنا دیتا ہوں مَا أَسَرَّ مَنِسْتَغْفَرْ وَلَوْعَادَ فِلْيَعُمِ سَبْعِينَ مَرَّ دن میں ستر دفعہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا گناہ گارنی اللہ کا پیارہ ہے توبہ کرنے والا توبہ کرنے والا اللہ کو بتا ہے بھولنے والی قوم ہے بھولنے والی قوم ہے